بسم اللہ الرحمن الرحیم سادہ لو شہریوں کو یہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ اگر وہ کچھ پرسنٹ ادا کر کے باقی قسطوں پر اگر کوئی پلوٹ کوئی اپارٹمنٹ یا کوئی گھر لیں گے تو مدت پوری ہونے پر وہ پروپٹی ان کی اپنی ہو جائے گی لیکن لاہور اسلام آباد اور کراچی میں اس طرح کے کئی منصوبے ہیں جہاں پر لوگوں کے ساتھ کورا فراڈ کیا گیا جو بلڈرز حضرات تھے وہ لوگوں سے رقم بٹور کر یا تو کسی اور ملک میں جا کر بیٹھ گئے یا پھر یہاں اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور کوئی ادارہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ آثورٹیز پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود ہیں لوگوں کو انصاف دینے میں ہمیں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیئے وہ لاہور ہو وہ اسلام آباد ہو یا وہ کراچی ہو آج کی اس پروگرام میں سب سے پہلے تو میں آپ کو کراچی کے ایک ایسے منصوبے کے بارے میں بتانے والا ہوں جس نے تین سو گھروں کے ساتھ فراڈ کیا ہے اور اس فراڈ کے بعد نہ صرف منظر عام سے غائب ہیں بلکہ لوگوں کو ان کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے رہے ہم نے پروگرام سے پہلے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی اس پروگرام کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے ساتھ کیا آپ کا اس پر کیا موقف ہے لوگ کراچی میں سراپا احتجاج ہے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے ہیں اور جو رقم انہوں نے آپ کو دی تھی اس پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کی زمین کہاں ہے ان کا اپارٹمنٹ کس کے پاس ہے ان کو ان کے اپارٹمنٹ کی چابیاں قبضہ کب دیا جائے گا ناظرین سن دوہزار ساتھ میں کراچی میں بانوے ہزار سکوئر میٹر پر ایک بڑے ہی شاندار آلی شان منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا جاتا ہے جو کہ صرف اشتہاروں تک محدود ہوتا ہے لوگوں کو یہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ اگر وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے تو کچھ ہی دیر کے اندر اپارٹمنٹ کی چابی ان کو تھما دی جائے گی اور وہ کراچی میں اپنے اپارٹمنٹ کے مالک ہوں گے لیکن سولہ برس گزرنے کے بعد بھی لوگوں کو انصاف نہیں دیا گیا لوگ کل بھی سراپا احتجاج تھے آج بھی سراپا احتجاج ہے میں بات کر رہا ہوں کریک میرینہ پروجیکٹ کی جو کہ ایک سنگاپور کی کمپنی کے اشتراک کے ساتھ کراچی میں مارزے وجود میں آتا ہے لیکن نہ ہی اس کا کوئی وجود ہمیں عملی طور پر دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی لوگ جو کہ آج بھی بیاروں مددگار پھر رہے ہیں ان کو انصاف دیا جاتا ہے اس کی کچھ تفصیلات اس پروجیکٹ کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا میں جوائن کیا ہے دانش غازی صاحب نے جو کہ لے ہیں اور اس پروجیکٹ کی افیکٹی بھی ہے انویسٹمنٹ کر چکے ہیں لیکن ان کو ملا کچھ نہیں اور یہ خالی ہاتھ جو ہے کبھی وہاں پر پروٹیسٹ کرتے ہیں کبھی وہاں پر اور کبھی میڈیا پر آج ہم انہیں لے کے آئے ہیں بہت شکریہ دانش صاحب کس طرح سے آپ نے انویسٹمنٹ کی کیسے اس جال میں فسے کیا سٹیٹس ہے سر جب یہ شروع میں پروجیکٹ لانچ گیا تھا دوہزار سات کے اندر ہم کو یہ بتایا گیا تھا کہ مشہور کمپنی مائن ہارٹ سنگرپور نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے ان پارٹنرشپ بھی دی اے چے اب جب یہ بات سنتے ہم لوگ ہم بڑے ایکسائیڈ ہو جاتے ہیں کہ ورل کلاس پروجیکٹ بن رہا آپ کا دی اے چے بھی انوالوڈ ہے اس کے ساتھ میں مائن ہارٹ ایک رناؤن کمپنی بھی انوالوڈ ہے ہم نے فوراں گئے وہاں پر ہم نے بولا جی ہمارے پیسے لیں ہم کو اپارٹمنٹ دے کوئی ڈاؤٹ نہیں آپ کی قریبیلٹی کے اوپر آپ یہ ضرور ڈیلیور کریں گے اور دوہزار سات سے ہم نے یہاں پر اگریمنٹ کیا ان کے ساتھ میں اور کوئی بھی one pretext after another یہ بتایا جاتا ہے ہم کو کہ سر یہ پروجیکٹ فلا ریزن کے وجہ سے ڈیلیئے ہو گی ہے دوہزار نو کے اندر میں نے ایک سیکنڈ اگریمنٹ کیا ان کے ساتھ میں کہ آپ دوہزار بارہ میں سے بھی ڈیلیور کریں دوہزار سات سے دکھر پرسنٹ لوگوں سے لے رہے تھے اس اپارٹمنٹ کے لیے اور اپارٹمنٹ کا رقبہ کیا تھا سر یہ تھا کہ میں نے جو اپارٹمنٹ خریدہ تھا جو ٹوٹل اماؤنٹ پروپیٹی تھی وہ دو کرو روپی تھی اس میں میں نے آج تک ایٹھ کرو روپیز دی ہے میں نے اور یہ میں نے پیئے کیا اوپر دہ سپیل فوریئرز ٹھیک ہے اور آپ کی ابھی کتنی جو اماؤنٹ ہے اس اپارٹمنٹ کی وہ باقی ہے سر باقی اماؤنٹ میں رہے کوئی چالیس لاکھ روپے رہتے ہیں اور یہ میں نے کیونکہ جو بلڈر ہے اس نے میرا پلوٹ کینسل کر دید ہے اس بیسس کے وہ چاہی رتے میں ایڈیشنل پیسے دوں جب میں نے انکار کیا کہ میں یہ اور ایڈیشنل پیسے نہیں دوں گا ہم یہاں پر بات کریں اس پروجیکٹ کے اوورال اب اس میں افیکٹیز جو ہے ان کی تعداد تین سو کے قریب ہے تو جس طریقے سے آپ نے پیمنٹ کی ہے سب سے اسی طرح سے پیمنٹ لی گئی ہے سٹارٹ میں جی سر جاتے میری نالج ہے سٹارٹ میں سب سے ایک ہی پیمنٹ لی تھی کچھ لوگوں نے کم پیمنٹ کری کچھ لوگوں نے زیادہ پیمنٹ کری اگر کوئی ایڈیش نکالا تو کسی نے دو کروپے دی دی ہوں گے ان کو اور آج بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کو پیسے دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب موجودہ کیا اس کا سٹیٹس ہے پروجیکٹ کا سٹیٹس تو ابھی یہ ہے کہ ابھی کوئی بھی آج تک کوئی بھی ایک اپارٹمنٹ ڈیلیور نہیں ہوا ہے اس پہ اب جو ہے ایف آئے نے اس پہ انکوائری سٹارٹ کر دی ہے مانی لانڈرنگ کی اور بینکنگ فروڈ کی میں نے خود ایک کمپلینڈ دالی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جس میں نوٹس لیا گیا ہے اور جواب بھی مانگے گیا ہے ویریس ڈیپارٹمنٹ سے آہ میں تو پھر سے کوئی پانچ چھ سال سے آئے بن رننگ پیلر ٹو پوسٹ کے میرے پاس میں کوئی انصاف ملے میں ڈی ایچے کے پاس بھی جا چکا ہوں میں کینٹیمنٹس کے بارے میں جا چکا ہوں میں تھانے بھی جا چکا ہوں بٹس سیمز کہ یہاں پر کوئی ادارہ کوئی پبلک اتورٹی اس پہ انٹرسٹی نہیں کہ اس پہ کچھ کریں اب جا کے تھوڑا سا ہم کو یہ ایک کانفرنس لے کہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے اس پہ کچھ آہ کاؤگریسنس بھی اس کے اوپر اور امید ہے کہ وہ صحیح ڈیریکشن دیں گے اداروں کو کہ ہم ہمارے جو کمپلینٹس سے ان کو ریکنسائل کرنے کی ٹھیک ہے اور جب آپ اس سکیم سے متاثر ہوئے آہ یہ ایک سکیم نہیں ہے یہ تو مہرینہ کریک پروجیکٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں پروگرام میں لاہور میں اسامباد میں اور کراچی میں بھی ایسی متعدد سکیمز ہیں جو لوگوں کو پہلے سوہانے خواب دکھاتی ہیں اور لوگوں سے پیسے لینے کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں نہ وہاں پر ڈیولیپمنٹ اور نہ لوگوں کو پوزیشن دیا جاتا ہے اس طرح کے اور پروجیکٹس بھی موجود ہیں آہ شروع میں کیا وعدہ کیے گئے اس پروجیکٹ میں جتنے انویسٹرز تھے ان کو بلانے کے لیے سر یہ پرومیس یہ کیا تھا اس کے اندر کے آپ کو ایک سکسٹار ریزیڈنشل کامپلیکس بنای جائے جس میں ساری امنیٹیز سومنگ کو سے لے کے سپورٹس فسیلیٹیز ساتھ میں ایک ریفلز کلب تھا جو سٹیڈرز آرٹ کلب بنا رہا تھا اور اوشن بیوز پرومیس کیے گئے تھے اور یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے اپارمنٹ ہم تین سال کے اندر آپ کو بنا کے دے دیں گے اور آپ کی انویسمنٹ کے گناہ بڑھ جائے گی اور آپ بہت فائدہ میں رہیں گے اس کے اندر بٹ جو مہین چیز اس کے اندر یہ تھا کہ بتایا یہ گیا تھا کہ یہ ڈی ایچے کے ساتھ میرے پارٹنرشپ کا ایک پروجیکٹ ہے اور انفورچنلی ڈی ایچے بھی آج اس کو ڈیسون کرتی ہے اور سمجھ یہ آرہا ہے کہ اور کے ڈی ایس پر کیا اپنا آپ کے رکھتے ہیں کراچی ڈیولپمنٹ آثورٹی سر یہ کیڈی کی زمین اصل میں ہے نہیں یہ اصل میں پورٹ کاسم اور ڈی ایچے کی زمین ہے پورٹ کاسم میں یہ زمین دی گئی تھی دیئے تھی ڈی ایچے کو جو آگے پھر سبیس کری تھی کرنگ مینے کے نام پہ تو یہ ٹوٹلی ڈی ایچے کے پروجیکٹ ہے ڈی ایچے کراچی کے پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ایڈوکیٹ دانش غیر صاحب ہمارے صوت تھے اس پروجیکٹ کو لے کر اب میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لہور شہر میں اس طرح کی تین بڑی سکیمز ہیں جو کہ الڈی ایس سے اپروڈ نہیں ہیں لہور ڈیولپمنٹ آثورٹی کا اپروول ان کے پاس موجود نہیں ہے لیکن انہوں نے شہریوں کو یہ اکلیم کیا کہ اس سوسائٹی کا جو اپروول کا پروسس ہے وہ بہت جلد مکمل ہو جائے گا اور جس طریقے سے دانش غیر صاحب بات کر رہے تھے کہ تمام طرح سہولیات دی جائیں گی مکینوں کو رہائشیوں کو جس میں بجلی گیس اور دیگر تمام طرح چیزیں ہیں وہ وعدے بھی پورے کرنے سے مکمل طور پر سوسائٹی مالکہ جو وہ ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں اور کچھ سکیمز تو ایسی ہیں جہاں پر لوگوں کو ان کے پلوٹ کا پوزیشن بھی نہیں دیا گیا لوگوں سے پیسہ لینے کے بعد ان کو خدا حفظ کر دیا گیا کہ آپ کا پلوٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور کچھ ایسی سکیمز بھی موجود ہیں جہاں پر لوگوں کی زمینوں کو لے کر ڈبلنگ اور ٹرپلنگ ہے یعنی ایک پلوٹ یا ایک اپارٹمنٹ یا پھر ایک کمرشل پلوٹ کے کئی کئی مالک ہے دو سے تین لوگوں کو سوسائٹی مالکان کے جانب سے فائلز بیچی گئی ہیں تین لوگوں سے ایک زمین کے پیسے لینے کے بعد تینوں میں سے کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا اور یہ سوسائٹی مالکان اور یہ جو گروپس ہیں بلڈرز کے یہ اتنے طاقتور ہیں کہ بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر جتنی بھی اتھارٹیز جو کہ ان سے سوال کر سکتی ہیں اور پوچھ سکتی ہیں وہ ناکام دکھائی دیئے میں آپ سے لاہور نہیں بلکہ تمام بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں یہاں پر منصوبہ اسی طریقے سے شروع کیا جاتا ہے کہ فلا ایک بنجر زبین ہے اس کو ہم کاٹ کے سوسائٹی بنا رہے ہیں اور میڈیا پر اخبارات میں اشتہار سازی کے ذریعے لوگوں کو یہ کنونس کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر پرچیز کریں یہاں پر آپ پروپٹی خریدیں یہاں پر آپ انویسٹمنٹ کریں اور چھے مہینے کے اندر ایک سال کے اندر دو سال کے اندر ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے لیکن جو وہاں پر جو انویسٹرز ہیں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتے ہیں اور اسی طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہوئے وہ ہمیں نظر آتے ہیں گفتو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد ناظرین کریک میرینہ پروجیکٹ پر ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے بریک سے پہلے غائی صاحب ابھی جو کیس فائل کیا گیا آپ کے جانب سے جتنے بھی ایفیکٹیز ہیں کتنی رقم حوالہ ہنڈی کے ذریعے ان بیلڈرز نے بیرون ملک منتقل کی ہے اور اب آپ کے جانب سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو تین سو ایفیکٹیز ہیں کتنی پیمنٹ واپس ہوں انہیں وصول کرنے ہیں دیکھیں جناب جو ایفائی میں انکوئری چل رہی ہے جو انفرمیشن جو ہمارے تک یہاں پہنچی ہے جو ان کے ایکسچینجز کے اندر ہے یہ کوئی اربا روپی کی شاید کوئی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جو بات ہے وصول کرنے کی پیسے کی دیکھیں پیسے تو ہم نے جتی بھی لوٹی سے سب کوشش میں ہے کہ یہ پروجیکٹ کسی طرح سے کھڑے ہو جائیں بٹ ہوتا ہے جناب یہ ہے کہ ہم کو بتائی یہ جاتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے آپ کو اپارٹمنٹ چاہیئے آپ جا کے ہم کو اور مزید پانچ شے کروڑ پہ دے دیں ہم کو اور پھر ہم آپ کو اپارٹمنٹ کو آپ کو دے دیں گے بنا کچھ نہیں ہے اور اگر آپ نہیں دیں گے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں دیں گے کوئی مسئل نہیں ہم آپ کو اپارٹمنٹ کیسل کرتے کسی اور کو پیش دیں گے ہمارے پاس میں بہت بائیرز ہیں دیکھیں اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے یہ ایک نیت کی بات ہے اگر پیلٹر کے پاس میں نیت ہے وہ اپنے پیسوں سے بھی بنا سکتا ہے بہت سار اگزمپلز میں دیستا کراچنی بیٹھ کے بہت سار اگزمپلز دیستا بہت سار اگزمپلز دیستا بہت جو مین اشیو اس کے اندر یہ ہے کہ پروجیکٹ ابھی بنانے کی نہیں یہ گیا تھا یہ بیچ نکلی یہ گیا تھا کوئی بلڈر ایک ایٹ لگا کے یہ نہیں مارکٹ میں گھنٹا نہیں کہ آپ کریسن گروپ آپ بھی خرید لیں آپ احمد خولی خان اویس لون آپ بھی خرید لیں یا صدیق سنز گروپ آپ خرید لیں یا فلا آپ خرید لیں یہ صرف اور اس کی شاپنگ کرے جارے گی اس پروجیکٹ کی بنانے کی کوئی انٹینشن نہیں ہے یہ سولہ ساتھ ہو چکے اس پروجیکٹ کے ساتھ میں اوپر سے کسٹرمرز کو بولا جاتا ہے کہ بھئی مزید پیسے اور تو کس بار کی پیسے دے آپ کو آپ نے اسے ستر فیصد پیسے لیے ہوئے آپ نے ستر فیصد کام تو نہیں کیا رہا آپ نے ابھی بھی جائیں گے واپس ہے آپ دیکھیں وہاں پر ساحل کے ساتھ میں پروجیکٹ وہاں پر پڑھا ہوئے کھنڈر پڑھا ہوئے نہ کوئی بندہ ہے وہاں پر نہ بند کی ذات اور وہاں پر اس سے بھی گریس ٹرچر بنا ہوئے کہتا ہے جا رہا ہے ان خبروں میں کتنی صداقت ہے صرف جب آپ نے اس زمانے میں دوزہ ساتھ سے لے کے دوزہ بارہ کی بیش میں اگر آپ نے دو کروٹے دی ہیں وہ آج کی کیا اس کی بینیو ہے اب وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ نہیں آپ پیسے دیں ہم کو آپ پیسے دیں ہم نے اگریمنٹ کیا ان کے ساتھ میں ہم اگریمنٹ سے ایک رکے زیادہ کیوں دیں ہم کو کیا بجوہات ہیں جس کے وجہ سے آپ کو اور مزید پیسوں کی ضرورت ہے آپ کے پیسے ہمارے پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں آپ کیوں نہیں پیسوں کو یوٹیلائز کر کے اس پروجیک کو بنا رہے ہیں یہ بلیک میل ہیں بلیک میل یہ ہے بولنا کسٹمر کے ساتھ میں یہ بولنا کہ جناب اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کا اپارمنٹ بیج دیں گے کسی اور کو ہم کینسل کر دیں گے یہ مزاد بنایا ہے لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ میں اور لوگوں کے ہارڈن مونی کے ساتھ میں یہ ہوتی انتہائی خطناک چیز کرے جا رہا ہے بلڈرز کی ایک پیٹس بن گیا ہے پاکستان کے اندر کہ جب مزید اور پیسے چھئیے ان کی ایلوٹمنٹ لوڈر کو سامنے رکھے بہت اگر آپ کو یہ چھئیے نا اگر چابی چھئیے نا اور پیسے دھو یہ بلیک میل ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ کڈی اے کی زبین نہیں تھی یہ کراچی ڈیویلومنٹ آثورٹی کی ڈی ایچ اے نے اس کو ڈیس آن کر دیا آپ پھر گئے ایف آئی اے کے پاس اور وہاں پر جو ہے ان تمام ایفیکٹیز نے کمپلین لانچ کی اس کمپلین کا ایف آئی اے میں کیا سٹیٹس ہے اس وقت سر ہم گئے تھے وہاں پر ایف آئی اے میں کمپلین داخل کرنی کی جب ہم وہاں پر گئے تھے کمپلین دینی کی جب میں خود گیا تھا تو وہاں پر پتا چلا کہ وہاں پر ایک منی لانڈرن کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کے اوپر کوئی اور پارٹی نے اس کے خلاف کوئی پرائیویل پارٹی نے ان کے خلاف کوئی کمپلین فائل کری ہے اس کا ابھی سرسلہ یہ ہے انویسٹیگیشن جاری ہے کچھ چیزیں ہم نے وہاں سے نکالی ہے کس نوید کے کیس ہے کس اماؤنٹ کے کیس ہے بتایا یہ جا رہا ہے ہم کو کہ جی یہ پرائیویٹ میٹ ڈسپیوٹ ہے بٹ اس میں بہت سارا ہم کو انویسٹیگیشن کر دی ہے اور ہو سکتا ہے اس پر ایک ایف آئیر بھی کٹ جائیں کی اوپر اور یہ نہ صرف ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس میں کم از کم دو اور انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کے اوپر اور وہ بھی صرف ایف آئیے کر رہے ہیں ایک بینکنگ کرائیمز کا چل رہا ہے کوئی فیک ایک اکاؤنٹ کی اوپر اور ایک یہ منی لانڈرنگ کا چل رہا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر شہداد نسیم کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں جی ڈاکٹر شہداد نسیم صاحب جو ہے ایک پاکستانی آریجن آہ انڈیویجول ہے جو شاید کوئی سنگرپورن میں کیس بیس تیس سال پہلے شٹل ڈاون ہوئے تھے ان کو آہ گورن نے گورنمنٹ کو کوئی ستارہ امتیاز بھی دیا ہوا ہے سپرائزنگلی مجھے نہیں پتا کہ آج تک پاکستان میں کیا کام کیا ہے ان جناب نے بٹ نننہ دلیس ان کو ایک پورا اوپن ہینڈ دیا جا رہا ہے سویلینز کے ساتھ میں پبلک کے ساتھ میں کہ آپ ان سے پیسے لے اور ڈلیور نہ کریں یہ ایک پوری کنسپیریسی بن گی ہے ایڈون ہو کہ گورنمنٹ کیوں اس کے اندر اوور سائٹ کرتی نہیں ہے کوئی اس میں چیکس ان بیلنسز نہیں ہوتے جس طرح آپ نے مینشن کیا تھا پورے پاکستان میں کوئی نہ کوئی ایک پروڈیٹ آپ کو ملے گا جس میں بلڈے پیسے لے اور ڈلیوری نہیں کرنے اور سو پوری کھلے کوئی نہ کوئی گورنمنٹ میں میں ریکویس کرتا ہوں گورڈمنٹ سے شباز شریف صاحب سے میں ریکویس کرتا ہوں بی اے سیچی چیر میں سے ریکویس کرتا ہوں میں اپنے فار سے میں ریکویس کرتا ہوں ڈی بڑائیں مہربانی آپ پہ پہ کاؤگیسنٹ لے خاص طرح میں فار شو کہتا ہوں کہ ان کی ہی بیک یارڈ کے اندر یہ پروجیکٹ بن رہا ہے ان کی ہی ڈی ایچے کے اندر یہ پروجیکٹ دی ایچے میں یہ پروجیکٹ بن رہا ہے اور بلکل نظر انداز کیا ہے آپ آپ ویسے لائر بھی ہیں اور اس کیس کو لیگلی بھی آپ پر سو کر رہے ہیں باقی ایفیکٹیز کے بحاف پر اگر کسی شہری کے ساتھ اس طرح سے ریل اسٹیٹ کا فراڈ ہو یعنی اس سے پیسے لے لیے گئے اس کو پراپٹی نہیں دی گئی اور یا پھر ٹال مٹول کے طرز پر کام لیا جا رہا ہے بلڈرز کی جانب سے تو لیگلی اس کو انصاف کس طرح سے مل سکتا ہے سر جب آہ لینڈ اتورٹی کہتا ہے کہ وی آہ ناٹ ریسپونسبل ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور ایک کمپنی جو ہے جو سنگرپورن میں بیٹھی بھی ہے وہ آرٹیمیلی ریسپونسبل آپ مجھے بتائیں کہ ایک اہم شہری کون جائے گا سنگرپورن میں ملین سے میں اسے سوال کرنا چاہ رہا ہوں گے چونکہ لائر عبدانش صاحب کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر پروپورٹی خریدتا ہے جو کہ لینڈ ڈیولپمنٹ اتورٹی سے اپروڈ نہیں ہے اور بعد میں اس کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے وہ اس ڈیولپمنٹ اتورٹی کے پاس جاتا ہے کہ مجھے یہ یہ فیسیلٹیز نہیں دی جا رہی یا مجھے انصاف نہیں مل رہا تو وہ اتورٹی کہتی ہے کہ یہ تو ہمارے سے اپروڈ ہی نہیں ہے ہم اس کو جانتے ہی نہیں سیم آپ والے کیس میں جس طرح سے ہوا کہ کے ڈی اے نے تو ہاتھ کھڑے کر دی اور انہوں نے کہا نہ یہ ہمارا زمین ہے اور نہ ہی ہم اس پر جو ہے وہ اتورٹی رکھتے ہیں تو پھر ایک شہری ایک عام شہری جس نے تنکا تنکا جوڑ کر کوئی پروپورٹی خرید دی ہے یا بہت سی اس کی توقعات اور خواب تھے اس چیز کو لے کر وہ کس کے پاس جا سکتا ہے سر اس کے بہت بڑا ایکزمپل ہے یہاں پر کراچی میں بہت مشہور جو بھی ہو اس کو توڑ دو اب یہ عام شہری جو ہے اس کی اس فیصلے کے بعد میں کہاں جائے گا بلڈر کو بلڈر کے خلاف کوئی سوٹ فائل کر دے گا کوئی کیس فائل کر دے گا کوئی ایف آئر کاٹے گا اس کے خلاف پر جو بندہ سنگرپور میں بیٹھا ہوا ہے میرے کیس کے اندر جو ملک سے باہر ہے میں اس کو کس طرح لے کے آنگا میں کس طرح اس کو obligate کروں گا کہ یہ پاکستان آئے اور اپنے کیس کو فیس کرے اگر میں کوئی کیس بھی کرتا ہوں میں جیت بھی جاتا ہوں میں کیا اس کا کاٹوں میں کیا اس کا کچھ کر سکوں گا میں میں کس طرح سے سے ریکووری کروں یہ سید ریالیٹی ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ ان پروجیکس کے اندر اپنی ہارڈ منی کو انویس کیا ہے ان کو سمجھ جانے چاہیے کہ کوئی ان کو بچائے گا نہیں نہ کوئی کوئی کورٹ کچھ آخر میں کر سکے گا نہ کوئی ادارہ اس وجہ سے یہ ایک مطلب ایک example ہے کہ government should understand کہ اس طرح کے projects نہیں ایسے لوگوں کو چھیک ہے دانش غیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے متاثر لوٹی ہیں اور اس housing scheme کو لے کر یہ جو apartment کی scheme کراچی میں جس کا بہت بڑا scandal اس وقت منظر عام پر آیا ہے اس حوالے سے باقی ایفیکٹیز کے بحاف پر کیس بھی لڑ رہے ہیں ناظرین اب پاکستان میں چونکہ حکومت کوئی بھی stable نہیں رہتی تو جب حکومت کوئی stable نہیں رہتی اور لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کس کے پاس جانا ہے اور کس سے ہم نے سوال کرنا ہے تو اس طرح کے بہت سے جو issues ہیں اور بہت سے scams ہیں ان کو مزید تقویت ملتی ہے کسی سے کسی نے امنیسٹی لے لی کس سے کس نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ relief لے لیا اب اس طرح کے تمام پروجیکٹس میں جو متاثرہ الوٹیز ہیں جنہوں نے اپنے پیسے تو دے دی ہیں لیکن نہ ان کو لینڈ ملا نہ پروپرٹی ملی وہ ایک تو سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ دیکھتے ہیں پاکستان کی عدالتوں کی طرف کہ اگر اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نوٹس لے لے کہ یہ تین سو گھرانے آج سڑک پر موجود ہے اور ان کے پاس تمام تر ڈاکیومنٹیشن موجود ہے کہ کب کس دن کس وقت کس سال میں کتنی پیمنٹ انہوں نے کیا ایک بلڈر کو یا اس ہاؤزنگ سوسائٹی کی انتظامیہ کو اور وہ اس کا جواب دے کیوں نہیں اگر سنگاپور میں یا کسی اور ملک میں ہے تو پاکستان آنے میں کتنی دیر لگتی ہے تو تمام تر یہ جو ایفیکٹیز ہیں پورے پاکستان میں یہ ان کی نظرے عدالتوں کی طرف ہے کہ اگر عدالتیں اس پر کوئی ایکشن لے نوٹس لے تو یقیناً لوگوں کو انصاف مل سکتا ہے دربدر کی ٹھوکریں جو لوگ کھا رہے ہیں ان کو یا تو ان کے پیسے واپس مل سکتے ہیں یا ان سے جو وعدے کیے گئے پراپٹی کی مد میں وہ پورے ہو سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے ٹویٹر پر چلے وقت ٹرینڈ کی اور سوشل میڈیا پر جو دل خراش اور خوفناک ویڈیوز وائرل ہے ان پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین گزشتہ شب فیس بک پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک شخص یہ گلا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس کو اور اس کے رشتہ داروں کو مارا گیا ہے یہاں تک کہ خون کے چھینٹے اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پہلے فائرنگ کی گئی بعد میں بندوق کے ذریعے لوگوں کے سر پھڑے گئے اور وہ شخص یہ آنسو کے ساتھ آہ پکار رہا ہے سرکار کو اداروں کو کہ اس کو انصاف چاہیے اور یہ ویڈیو وائرل ہونے کے چند ہی دیر بعد کچھ ہی منٹوں کے بعد ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ چلنے لگ گیا کہ تنویر نانڈلا کو انصاف دو تقریب ساڑھے انہیں انتیس ہزار لوگوں نے ٹویٹر کا استعمال کرتے ہوئے اس پر ٹویٹ کیا کہ تنویر نانڈلا کو انصاف ملنا چاہیے تنویر نانڈلا کون ہے تنویر نانڈلا کے ساتھ کیا ہوا اس پر تو ہم بات کریں گے ناظرین تنویر نانڈلا ایک ایسے آئی ٹی ایکسپرٹ ہے جن کا تعلق ملتان سے ہے اور نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ممالک میں بھی ان کو ان کے خدمات کی وجہ سے سراہا گیا ہے ایوارڈز دیے گئے ہیں اب تنویر نانڈلا کے جانب سے یہ جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی اس کو فیس بک پر ٹویٹر پر اور دوسری سوشل میڈیا سائٹس پر جوک در جوک نہ صرف شیئر کیا جا رہا ہے بلکہ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایک ایسی شخصیت کے ساتھ پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے جس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی سراہا گیا ہے ایوارڈز دیے گئے ہیں اور آج کے اس ڈیجیٹل دور میں فری لانسرز کے لیے یوٹیوبرز کے لیے آئی ٹی ایکسپرٹس کے لیے اس شخص کے خدمات ہیں اگر اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ اس پر پہلے تشدد کیا گیا جان سے مارنے کی کوشش کی گئی دھمکایا گیا اور اس کے بعد اسے ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی گئی تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا اور یہی بہت بڑا سوال ہے تنویر نانلہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں آپ کا شکریہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آخر ہوا کیا ہے یہ جو ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ٹرین ٹویٹر پر چل رہا ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے جی شکریہ رکشان بہت شکریہ میری آواز بننے کا ایکچلی یہ کل کا واقعہ ہے کل صوبہ تقریباً کوئی دو پچھے کے قریب میں آفیس پہنچا ہوں تو مجھے میرے کزن کے کال آتی رہی مجھے بعد میں ملے نمبر میں نے بند تھا تو وہ بائیٹ پہ پہ پہنچا گے رہا آفیس نہ بھر پر آمتا تو اس سے مجھے کہا کہ آپ کے بائی کو جو ہے نا وہ فائر لگ گیا اور اس کی بلکہ آلموس ڈیتھ ہو گئی ہے یا ڈیتھ ہو گئی ہے یا ڈیتھ ہونے والی اس طرح اس نے مجھے درا دیا تو برحال میں اس کی بائیٹ پہ ہی وہاں سے بھاگم بھاگا پہنچا ہوں آگے تو راستہ ہی میں نے ون فائی پہ کال کی راستہ ہی میں نے ون ون ٹو تو کال کی جب پہنچا ہوں تو میں نے اپنے بھائی کو خون میں لطپت دیکھا میرا بھائی بھی اور بینوئی بھی تو خیر اس کے بعد ون ون ٹو تو بھی پہنچی ون فائی پولیس تھوڑی دیر میں پہنچی تو اتنی دیر میں ہم نے ان کو ہسپیٹل شفٹ کیا ہسپیٹل شفٹ کرنے کے بات انہوں نے کا میڈیکل ہوا اور رات تک میں نے کوشش کی ایف آئی آر نہیں ہوئی لیکن دن میں آج صبح ایف آئی آر لانچ کر دی گئی لیکن اس میں اگلین طور جی میں اٹھیک دی لیکن اس کو اگر اکٹیفائی کیا جا رہا ہے معاملہ کیا تھا کس کی جانب سے ہوا یہ معاملہ دیکھیں یہ تو کھلی جسے بربریت کہہ سکتے ہیں دہشتگردی میں کہوں گا اس کے علاوہ مجھے کوئی معاملہ سمجھ نہیں آتا کیونکہ ان کے ساتھ کچھ لیکل معاملات چل رہے تھے انہیں بیک ہے ایک پولیٹیشن کی تو جن کا پرپز ہی ہوتا ہے کہ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں جو تھوڑا انفلیونس رکھتے ہیں تو ان کو دبایا جائے ان کی واپسگیاں جو ہے نا وہ تبدیل کی جائیں ان کی برحال ان کو توڑا جائے مقصد یہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ٹوٹر پر اب یہ ٹرنڈ سال رہا ہے تو نیچے لوگ کومنٹس بھی کر رہے ہیں جس پولیٹیشن کی آپ نے بات کی ہماری پروگرام سے پہلے ان کے ساتھ گفتگو ہوئی انہوں نے کہا یہ ایک پروپٹی میٹر ہے اور یہ ایک پرائیوٹ میٹر ہے اور میں تو دونوں پارٹیز کو ہی پہلے بھی میز پر بٹا چکا ہوں اور صلاح کروانے کی کوشش کی ہے لیکن انٹینس معاملہ اس وقت ہوا میں اس میں ایڈ کر دوں کہ ٹوٹر پر بھی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جب میڈیکو لیگل سرٹیفیکٹ بھی آپ کے پاس موجود ہے اور آپ وہاں پر جاتے ایف آئی آر کٹوانے کے لیے تو ایف آئی آر بھی نہیں کٹتی اور انصاف کے لیے اس طرح سے دربدر پھرنا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے سسٹم پر دیکھیں رکشان میں نے ابھی ان کا نام نہیں لیا میرے لیے قابل عزت ہے کہ میں نام لینے بھی آؤں میں سارے انسیڈنس گھوٹ کرنے بھی آیا میں اپنے جو بھی پروفز ہیں ایویڈنسز ہیں وہ پرزنٹ کرنے بھی آیا تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اس صورت میں نہیں رہنگی جیسے ابھی ہیں تو میں ان کی شورت کو یا ان کی جو جنہوں ان کے پولیٹیکل تیاریر ہے اس پر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی دربا نہیں لگنے لینا چاہتا یہ ریزن ہے کہ مجھے نہ تو کوئی پولیٹیکل گین چاہیے نہ مجھے خدا نہ پاستہ کوئی شورت چاہیے مجھے انصاف چاہیے اب ان تیج جنہوں نے حملہ کی ہے وہ ان کے فرنٹ مین ہیں اگر تبھی بات آ گئی کہ اس کو پروف کس طرح کرنا ہے تو میں پھر انہی کی زبانیں ان کو پروف کرواؤں گا یہ بھی میرا آپ سے وعد ہے لیکن برحال میں دعا کرتا ہوں کہ چیزیں اس طرح نہ جائیں مجھے انصاف ملے میرے ساتھ انصاف ہو آپ نے کہا کہ فی آر کٹ گئی کوئی گرفتاری ابھی تک عمل میں لائی گئی ہے کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی آہ میں نے بار بار ایسی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ایسی جو صاحب سے بھی عملے کی ایسی ای آر بھی درج کی ہے اس میں دفاع بھی ہم وہی یوز کر رہے ہیں جو لگنی چاہیے اور یہ مجھے میک شور کرایا گیا ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا تو ایسا پاکستانی میں اپنے ایٹاروں پر ٹرسٹی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے معروف آئی ٹی ایکسپرٹ تنویر نانڈلا صاحب ہرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے سوشل میڈیا پر یہ جو بہت بحث چھڑی ہوئی ہے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرنڈ اور فیس بک پر جو وائرل ویڈیوز ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے ان سے اور اس سے پہلے ہم چونکہ کومنٹس مسلسل چل رہے ہیں تو ہم نے دوسری پارٹی کا ورجن بھی لینے کی کوشش کی اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کل کے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی رخشان میر کو دے اجازت اللہ حافظ